باب اضافة الاحرام وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی رفض العمرت احب الینا وقضاها وعلیہ دم لرفضها باب اضافة الاحرام یہ باب ہے احرام کا اضافہ کرنے کے بیان میں یعنی ایک شخص کا احرام ہے پہلے سے ایک حج یا ایک عمرے کا اور اس کے ساتھ وہ ایک اور احرام کو ملا دیتا ہے حج یا عمرے کے تو اس کا کیا حکم ہے اور کن صورتوں کے اندر اس پر دم وغیرہ واجب ہوگا وہ ذکر کر رہے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا احرم المکی بعمرت وطاف لہا شوطا ثم احرم بالحج بھئی آپ پڑھ چکے کہ آفاقی شخص جو ہے یعنی جو مقات سے باہر رہنے والا ہے اس کے حج کے تین طریقے ہیں حج قرآن حج تمتع اور حج افراد جبکہ مکہ کا رہنے والا جو ہے وہ صرف حج افراد کر سکتا ہے اس کے لئے حج تمتع بھی نہیں اور حج قرآن بھی نہیں تو صورت مسئلہ یہ کہ مکہ کا رہنے والا ایک شخص جو ہے اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور پھر عمرہ شروع بھی کر دیا مثلا ایک چکر اس کا لگا لیا اس کے بعد اس کا ارادہ حج کا بنا تو اس نے حج کا احرام بھی باندھ لیا عمرے کا احرام پہلے سے تھا اور اس پر کس کا اضافہ کر دیا حج کے احرام کا اضافہ کر دیا تو اس صورت میں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حج کو چھوڑ دے گا کیا کرے گا حج کو چھوڑ دے گا اور اس پر حج چھوڑنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا بھئی اور پھر چونکہ اس نے حج کو چھوڑا ہے تو اس کی قضا کرے گا اور اس پر ایک حج اور عمرہ لازم ہوگا ایک حج اور ایک عمرہ لازم ہوگا اس لیے کیونکہ یہ جب حج کو چھوڑ دے گا تو یہ حج کو فوت کر دینے والے شخص کی طرح ہوا اور حج کو فوت کر دینے والے شخص پر ایک عمرہ اور ایک حج ہوتا ہے حج کو فوت کر دینے والے پر ایک عمرہ اور ایک حج ہوتا ہے تفصیل یاد رکھئے یہ بار بار آئے گا کسی کا حج فوت ہو جائے حج فوت ہونے کا کیا معنی کہ وقوف عرفہ اس سے رہ گیا وقوف عرفہ ہو گیا پھر تو حج فوت نہیں ہو سکتا پھر تو باقی اعمال وہ کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے ہاں تاخیر وغیرہ کی صورت میں امام صاحب کے نزدیک دام آئے گا لیکن بہرحال اس کے بعد جب ایک دفعہ وقوف عرفات کر لیا پھر اس کے بعد حج کے فوت ہونے کا کوئی خطرہ نہیں بھی تو حج فوت ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے کسی کا وقوف عرفات رہ جائے کیونکہ وقوف عرفات کا وقت متعین ہے نومی ذلحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر دسویں ذلحجہ کی طلوع فجر تک یہ سارا کس کا وقت ہے وقوف عرفات کا اگر یہ کسی کا رہ جائے تو اس کا حج فوت ہو گیا اب جب حج فوت ہو گیا تو اب یہ کیا کرے اس نے احرام تو باندھا ہوا ہے تو اس کا طریقہ یاد رکھئے یہ شخص جو ہے عمرہ کر لے گا اور حلال ہو جائے گا یعنی ایک تواف کر لے گا اور ایک سعی کر لے گا سمجھ میں ہے اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا اگر کسی کا حج فاسد ہو جائے تو وہ حج کے اعمال کرتا رہے گا بھئی وہ حج فاسد ہوا تھا وہاں وقوف عرفات رہا نہیں تھا اس لئے وہ سارے اعمال کرتا چلا جاتا تھا لیکن یہاں اس کا وقوف عرفات ہی رہ گیا اب باقی اعمال کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں کیونکہ حج تو رہ گیا تو اب یہ نہیں کہ باقی اعمال کرتا رہے گا بلکہ کیا کرے گا صرف یہ عمرہ کر لے گا یعنی ایک تواف کر لے اور ایک سعی کر لے اور اس کے بعد حلق یا قصر کروائے گا اور احرام سے حلال ہو جائے گا کیونکہ احرام تو اس میں باندھا تھا اور اب اس احرام سے حلال بھی ہونا ہے اور احرام سے حلال دو ہی چیزوں کے ذریعے ہوا جاتا ہے یا حج کر کے حلق وغیرہ کروائے جاتا ہے یا عمرہ کر کے حلق وغیرہ کروائے اور حج تو فوت ہو گیا اور وہ اب آئے گا اگلے سال تو شریعت نے آسانی کر دی کہ کیا کر لے عمرہ کر لے یعنی ایک تواف کر لے اور ایک سعی کر لے اور پھر حلق یا قصر کروا کر اس احرام سے حلال ہو جائے تو دیکھئے ایک عمرہ اس نے کر لیا اور اگلے سال پھر اس حج کی قضا بھی کرے گا کیونکہ اس نے اس کا احرام باندھ کر اس کو شروع کر دیا تھا اور ایک دفعہ جو عبادت شروع کر دی جائے وہ اس پر لازم ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو حج جس کا فوت ہو جائے اسے کیا کرنا پڑتا ہے ایک عمرہ اور ایک حج کرنا پڑتا ہے تو اب اس مکی شخص نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور پھر درمیان میں اس کا ارادہ بنا حج کا بھی اس نے حج کا بھی احرام باندھ لیا تو اس کے حج اور عمرہ کا احرام اکٹھا ہو گیا اور حالانکہ اس کو تو حج اور عمرہ کا احرام اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں آفاقی کو تو اجازت ہوتی ہے اس کو اجازت نہیں لہذا ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا ایک کو چھوڑنا پڑے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حج کو چھوڑ دے اس وقت بھئی حج کو چھوڑ دے اور عمرہ کرے اور جو حج کو چھوڑا ہے اس کی وجہ سے اس پر کیا آئے گا ایک حج اور ایک عمرہ تفصیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں جب احرام باندھا مکہ والے نے عمرہ کا وطاف لہا شوطن اور تواف کر لیا عمرہ کے لئے ایک چکر سم احرام بالحج پھر اس نے حج کا احرام باندھ لیا فَإِنَّهُ يَرْفُضُ الْحَجَّ تو یہ شخص جو ہے حج کو چھوڑ دے گا وَعَلَيْهِ لِرَفْضِهِ دَمُن اور اس پر حج کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا وَعَلَيْهِ حَجَّتُ وَعُمْرَتُن اور اس نے حج چھوڑا ہے تو لہذا اس پر ایک حج اور عمرہ ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى صاحبین فرماتے ہیں کہ اس نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر دیا ہے دونوں کے احرام کو اور دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا بھئی کیونکہ یہ مکی شخص ہے اس کو دونوں کا احرام جمع کرنے کی اجازت نہیں تو وہ فرماتے ہیں حج کا درجہ بڑا ہے لہذا ہمیں زیادہ پسند یہ ہے کہ یہ عمرے کو چھوڑ دے کیا کر دے عمرے کو چھوڑ دے کیونکہ عمرے کے ابھی اس نے اکثر افعال نہیں کیے یعنی تواف کا اکثر حصہ نہیں کیا چار سے کم کم چکر ہیں ابھی تو کیا کر دے عمرے کو چھوڑ دے اور حج کر لے بھئی حج کر لے اور البتہ عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی اس پر دم واجب ہوگا بھئی وَقَالَ عَبُوا يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عمرے کا چھوڑنا وہ ہمیں زیادہ پسند ہے وَقَضَاهَا اور یہ پھر اس عمرے کی قضا کرے گا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا اور اس پر ایک دم واجب ہے اس عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کی دلیل بھئی صاحبین کی دلیل لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ رَفْضِ اَحَدِهِمَا اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ضروری ہے لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الْمَسْقِيِّ غَيْرُ مَشْرُعٍ اس لیے کیونکہ ان دونوں کو جمع کرنا یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنا مکہ والے کے حق میں غیر مشروع جائز نہیں ہے وَالْعُمْرَةُ أَوْلَى بِالْرَفْضِ اور عمرہ زیادہ لائق ہے چھوڑنے کے بھئی عمرہ کیوں زیادہ چھوڑنے کے لائق ہے کہتے ہیں لِأَنَّهَ أَدْنَا حَالًا اس لیے کیونکہ عمرہ جو ہے کم تر ہے باعتبار حال کے عمرے کے حالت کیا ہے حج سے کم ہے وَأَقَلُّ أَعْمَالًا اور عمرہ جو ہے وہ عمال کے اعتبار سے تھوڑا ہے عمرے میں تھوڑے سے عمال کرنا پڑتے ہیں حج میں زیادہ وَأَيْسَرُ قَزَان اور نیز اس لیے کہ عمرہ جو ہے وہ زیادہ آسان ہے باعتبار قضاء کے کہ عمرے کی قضاء بھی آسان ہے لِقَوْنِهَا غَيْرَ مُوَقَّتَتِن اس لیے کیونکہ عمرہ کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں حج جو ہے وہ تو اپنے مقصوص ایام میں ہوگا سال کے اندر ایک دفعہ جبکہ عمرہ تو سال بھر میں جب بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے لہٰذا اس کی قضاء آسان ہے بھئی تو وہ کہتے ہیں کہ عمرہ زیادہ لائق ہے چھوڑنے کے کیونکہ وہ حال کے اعتبار سے بھی ادنا ہے عمل کے اعتبار سے بھی تھوڑا ہے اور قضاء کے اعتبار سے بھی آسان ہے وَقَذَا اِذَا اَحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ سُمَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَعْتِ بِشَئِئِمْ مِّنْ اَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِمَا قُلْنَا اب دوسری صورت ہے پہلی صورت میں یہ تھا کہ اس نے عمرہ شروع کر دیا تھا دیکھا انہوں نے مطن میں کہا تھا ایک چکر لگا چکا ہے ایک چکر یعنی اکثر حصہ تو نہیں کیا لیکن شروع کر چکا ہے تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں حج کو چھوڑ دے اور صاحبین فرماتے ہیں عمرے کو چھوڑ دے دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے عمرے کا احرام باندھا ابھی عمرہ شروع نہیں کیا اس سے پہلے ہج کا ارادہ بھی بنا تو اس نے ہج کا بھی احرام باندھ لیا کس شخص نے مکہ کے رہنے والے نے تو اب ان دو میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا ابھی جب عمرہ اس نے شروع نہیں کیا تو بل اتفاق یہ شخص عمرے کو چھوڑ دے کیا کرے اب امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ عمرے کو چھوڑ دے کیونکہ ابھی اس نے عمرہ شروع نہیں کیا تو کہتے ہیں اور اسی طرح حکم ہے جب اس نے عمرے کا احرام باندھا اسی طرح حکم ہے یعنی جیسے پیچھے آیا تھا کہ عمرے کو چھوڑنا بہتر ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے اور اسی طرح حکم ہے یعنی عمرے کو چھوڑ دے گا جب اس نے عمرے کا احرام باندھا پھر حج کا وَلَمْ يَأْتِ بِشَئِئِ مِّنْ اَفْعَالِ الْعُمْرَةِ اور حال یہ ہے کہ اس نے عدا نہیں کیا افعال عمرہ میں سے کسی بھی چیز کو تو بھی یہی حکم ہے لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ عمرہ کیا ہے عدنہ ہے حال کے اعتبار سے عقل ہے اعمال کے اعتبار سے اور احسر ہے قضاء کے اعتبار سے تو برحال یہاں عبارت میں تسامح ہے کیونکہ پچھلے مطن میں جو عبارت آئی تھی اس میں اختلاص تھا اور یہاں پر جو ہے وہ اتفاقی صورت بیان ہو رہی ہے اور وہاں پر ذکر ہوا تھا حج کو چھوڑنے کا اور یہاں کس کا چھوڑنا مراد ہے عمرہ کا چھوڑنا مراد ہے تو یہ خیار رکھنا بھئی بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہاں پر بھی وہ حج کو چھوڑے گا حالانکہ ایسا نہیں یہاں بھی لتفاق و عمرہ کو چھوڑے گا فَإِن طَعْفَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاتٍ سُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَ الْحَجَّ بِلَا خِلَافٍ تیسری صورت بھئی کہ اس نے عمرے کے چار یا چار سے زیادہ چکر لگا لیے تھے عمرے کے تواف کے بھئی تو اس صورت میں بھئی اس صورت میں بل اتفاق وہ حج کو چھوڑ دے گا کیونکہ عمرے کا اکثر تواف یہ کر چکا ہے تو گویا کہ عمرہ ہی کر چکا ہے اب چھوڑا نہیں جا سکتا چھوڑنا تو مکمل ہونے سے پہلے ہوتا ہے مکمل ہونے کے بعد نہیں چھوڑا جا سکتا اور جب اس نے اکثر چکر لگا لیے تو گویا مکمل ہی تواف کر لیا اور عمرے کے اندر یہ تواف فرض ہے اور ساری اور حلق یہ تو واجب ہیں بھئی تو اکثر فرض کر لیا گویا سارا ہی فرض کر لیا گویا کہ عمرہ ہو چکا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اگر اس نے تواف کی عمرے کے لیے چار چکر پھر اس نے حج کا احرام باندھا تو یہ حج کو چھوڑ دے گا بغیر کسی اختلاف کے اس لیے کیونکہ اکثر کیلئے کل کا حکم ہوتا ہے کہ اکثر کر لیا تو گویا کل ہی کر لیا تو ممکن نہ رہا اس کو چھوڑنا متعذر ہو گیا اس کا چھوڑنا یعنی ممکن نہ رہا اس کا چھوڑنا جیسے کہ وہ اس عمرے سے فارغ ہو چکا ہو یعنی اس کو مکمل کر چکا ہو تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور حکم اس طرح نہیں ہے جب وہ تواف کر لے عمرے کے لیے اس سے کم تر امام صاحب کے نزدی بھئی تو بعض علماء نے لکھا یہاں پر کہ یہ لا جو ہے یہ کتابت وغیرہ کی غلطی ہے یہ لا کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ عبارت یوں ہونی چاہیے وَقَذَالِكَ اور اسی طرح حکم ہے پچھلے مسئلے کا کیا حکم بیان ہوا جس نے عمرہ کیا اور اس کے تواف کے چار چکر کر لگا لیے تو وہ کیا کرے گا حاج کو چھوڑے گا اور اگلے مسئلے میں بھی اسی طرح ہے وَقَذَالِكَ اور اسی طرح حکم ہے یعنی حاج کو چھوڑ لے گا اِذَا تَعْفَ لِلْعُمْرَتِ اَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ جب وہ عمرے کا تواف کر لے اس سورت میں بھی کیا کرے گا بھئی سب سے پہلے مطن میں کیا آیا تھا عمرے کا تواف کا ایک چکر کر لگا لے گا تو کس کو چھوڑے گا امام صاحب کے نزدی حاج کو چھوڑے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہاں اس کو حاج کو چھوڑنے پڑا گیا تو کہتے ہیں اللہ نہیں ہونا چاہیے پھر بات صحیح بنتی ہے وَكَذَالِكَ اِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ اَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ عِنْدَا بِحَنِي فَتَرَمَلَّا اور اسی طرح ہے حکام یعنی وہ حج کو چھوڑ دے گا جب اس نے عمرے کا اس سے کم تواف کیا ہو امام صاحب کے نزدی عبارت سمجھ میں آگئے ہیں جبکہ بعض علماء دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں لا کے ساتھ ہی عبارت صحیح ہے اور یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض کا جواب اعتراض کا جواب یہ کہ بھئی پیچھے سب سے پہلے مطن میں آیا تھا کہ عمرے کے تواف کے کم چکر لگائے ہوں اکثر نہ ہوں بلکہ کم تو بھی امام صاحب کے نزدی کس کو چھوڑے گا حاج کو چھوڑے گا اور یہاں پر تو کیا آیا کہ عمرے کے تواف کے اکثر چکر لگا چکا اور پھر تو بل اتفاق کیا کرے گا حاج کو چھوڑ دے گا کیوں چھوڑے گا کیوں حاج کو چھوڑے گا اس لے کیونکہ عمرے کے تواف کے وہ اکثر چکر لگا چکا ہے اور جب اکثر لگا چکا ہے تو گویا کہ پورا تواف ہی وہ کر چکا ہے اب چھوڑنا ممکن ہی نہ رہا لیکن جب اقل چکر لگائے ہوں جب تھوڑے چکر لگائے ہوں تو پھر تو یہ علت درست نہیں بنتی زیادہ چکر لگائے ہوں پھر تو نہ چھوڑنے کی علت کیا ہے کیونکہ اکثر ہو چکا ہے جب اکثر ہو چکا ہے تو کل ہو چکا ہے وہاں تو ٹھیک ہے زیادہ چکر لگائے ہیں یہ علت ٹھیک بن جائے گی کہ عمرے کو اپنی چھوڑ سکتا اب کس کو چھوڑنا پڑے گا حاج کو لیکن اگر اقل چکر لگائے ہوں تھوڑے چکر لگائے ہوں پھر تو وہاں پر یہ علت نہیں بنتی تو حالانکہ امام صاحب کی نزدی کو وہاں پر بھی حاج ہی کو چھوڑے گا حکم اسی طرح ہے تو اس کی تو علت یہ نہیں بنتی تو وہی بیان کر رہے ہیں وَلَا كَذَلِكَ اِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ اَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ اور ایسا نہیں ہے کیا معنی ایسا نہیں ہے یعنی اس کو چھوڑنا ابھی متعذر نہیں ہے کیونکہ ابھی تو اکثر نہیں ہوا تو وہاں یعنی یہ علت نہیں ہے اِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ اَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ عِنْدَ بِحَنِی فَتَرْوَلَةِ جب اس نے عمرے کا تواف اس سے کم کیا ہو امام صاحب کے نزدی تو پھر وہاں چھوڑنے کی کیا وجہ ہے تو وہ کہتے ہیں امام صاحب الگ علت بیان کرتے ہیں جو آگے بیان ہو رہی ہے اگر اکل چکر لگائیں تو پھر اس کی یہ علت نہیں یہ عمرہ چھوڑنے کی بلکہ اب اس کی الگ علت ہے جو امام صاحب بیان کرتے ہیں یاد رکھئے علت یہ امام صاحب فرماتے ہیں جب عمرے کا تواف ایک تفہ شروع کر دیا تو عمرہ پکا ہو گیا کیونکہ کچھ نہ کچھ عمل اس کا ادا کر دیا اس کا کچھ فعل ادا کر دیا لہٰذا یہ مؤقت ہو گیا عمرہ کیا ہوا مؤقت ہو گیا پکا ہو گیا اور حج کا تو ابھی کوئی فعل اس نے نہیں کیا صرف حج کا احران باندھا ہے تو حج ہے غیر مؤقت اور غیر مؤقت کو چھوڑنا آسان ہے کس کے مقابلے میں مؤقت کے مقابلے میں بھئی بات سمجھ میں آگئے اور نیس اس لیے بھی کہ عمرہ کے افعال کو وہ ادا کرنا شروع کر چکا ہے اب عمرہ چھوڑے گا تو اپنے عمل کو باطل کرنا لازم آئے گا حالانکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں لا تبطلو اعمالکم اور حج حج کا تو صرف ابھی اس نے احران باندھا ہے کوئی عمل نہیں کیا لہٰذا حج کو چھوڑے گا تو یوں کہا جائے گا یہ حج اسے رک گیا عمرہ کو چھوڑتا ہے تو عمل کو باطل کرنا لازم آتا ہے اور حج کو چھوڑنا ہے تو صرف رکنا لازم آتا ہے اور رکنا آسان ہے کس کی بنسبت باطل کرنے کے مقابلے میں اس لیے وہ کیا کرے گا حج کو تو چھوڑ دے گا وجہ سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ کہ عمرے کا احرام جو ہے وہ تحقیق پکا ہو گیا ہے اس کے عمال میں سے کچھ ادا کر دینے کی وجہ سے اور حج کا احرام جو ہے وہ پکا نہیں ہوا اور چھوڑ دینا غیر متعقید کو یہ زیادہ آسان ہے ولی انہ فی رفضل عمرت والخالت حاضی ہی ابطال العملی اور اس لیے کیونکہ عمرے کو چھوڑنے میں عمرے کو چھوڑنے میں انہ کا اسم آگے ہے ابطال العملی عمرے کو چھوڑنے میں عمل کو باطل کرنا ہے عمل کو اور درمیان میں خال آگیا ولخالت حاضی ہی اور حالت یہ والی ہے عمرے کو چھوڑنا اس حال میں کے حالت یہ والی ہو کونسی حالت ہو جب اس کو شروع کر چکا ہے چاہے ایک چکر لگایا ہے چاہے دو چکر لگایا ہیں یہ حالت ہے عبارت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں لئنہ فی رفضل عمرت والخالت حاضی ہی ابطال العملی اس لیے کیونکہ عمرے کو چھوڑنے میں اور حالت یہ ہو ابطال العملی عمل کو باطل کرنا ہے وفی رفض الحج جمتناعن عنہو اور حج چھوڑنے کے اندر حج سے باز رہنا ہے حج سے رکنا ہے اور یہ زیادہ آسان ہے وعلیہ دمم برفض ایہوما رفضہو اور اس شخص پر دم واجب ہوگا چھوڑ دینے کی وجہ سے ایہوما رفضہو ان دونوں میں سے وہ جس کو بھی چھوڑ دے بھئی لئنہو تحلل قبل اوانی ہی اس لیے کیونکہ یہ شخص حلال ہو گیا قبل اوانی ہی اپنے وقت سے پہلے ہی جب حج چھوڑ دے گا تو عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا تو دیکھو حج حلال کے احرام بان دیا تھا تو یہ اپنے وقت پر حج سے ہے عمرے سے تو اپنے وقت پر حلال ہوا ہے لیکن حج سے تو اپنے وقت سے پہلے حلال ہوا ہے لئنہو تحلل قبل اوانی ہی اس لیے کیونکہ اپنے وقت سے پہلے حلال ہو گیا لتعذر الموضی فیہی اس لیے کیونکہ اس میں چلتے رہنا ممکن نہیں بھئی اس میں چلتے رہنا متعذر ہو گیا کیوں متعذر ہوا اس میں چلتے رہنا دونوں کو چلانا کیوں مشکل ہو گیا اکٹھا کیونکہ مکہ والا ہے اور مکہ کے والے کے لیے تو ان دونوں کو جمع کرنا چاہئے نہیں اس وجہ سے لتعذر الموضی فیہی اس وجہ سے کہ اس میں چلتے رہنا اس کے لیے متعذر ہو گیا تھا تو یہ خلال ہوا وقت سے پہلے فَقَانَ فِي مَعْنَ الْمُحْصَرِ تو یہ شخص کس کے معنی میں ہوا محصر کے معنی میں ہوا محصر وہ شخص اخصر احصر احصار کے معنی روکنے کے محصر وہ شخص جو کسی دشمن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے احرام بان چکا ہے اور پھر بیمار ہو گیا آگے نہ جا سکا یا آگے دشمن آ گیا اب یہ آگے نہیں جا سکتا تو یہ محصر ہے محصر ہے تو کہتے ہیں فَقَانَ فِي مَعْنَ الْمُحْصَرِ تو یہ شخص جو ہے محصر کے معنی میں ہوا اِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ قَزَاءَهَا لَا غَيْرُ وَفِي رَفْضِ الْحَجِّ قَزَاءَهُ وَعُمْرَةً لِأَنَّهُ فِي مَعْنَا فَائِتِ الْحَجِّ اِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ قَزَاءَهَا لَا غَيْرُ مگر یہ بات ہے کہ عمرہ چھوڑنے کی صورت میں اس پر اس عمرے کی قضا ہے لا غیرُ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور جبکہ فی رفض الحج حج کو چھوڑنے کی صورت میں قَزَاءَهُ وَعُمْرَةً اس پر اس حج کی قضا بھی ہے اور عمرے کی بھی اور عمرہ بھی ہے اس پر لِأَنَّهُ فِي مَعْنَا فَائِتِ الْحَجِّ اتنی کیونکہ یہ شخص جو ہے حج کو فوت کر دینے والے کے معنی میں ہوا وہ شخص جس کا حج فوت ہو گیا ہو اور جس کا حج فوت ہو گیا ہو اس پر کیا ہوتا ہے کیا لازم ہوتا ہے ایک عمرہ اور ایک حج عمرہ کونسا حلال ہونے کے لئے اور حج جو اس کی قضا کرے گا تو یہ شخص بھی کس کی طرح ہوا فائت الحج حج کو فوت کر دینے والے شخص کے معنی میں ہو گیا تو لہٰذا اس پر بھی حج کی قضا بھی ہوگی اور ایک عمرہ بھی ہوگا یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح وَإِن مَوَا عَلَيْهِمَا أَجْزَأَهُمْ بھئے اس پر اے حج یا عمرہ کو چھوڑنا ضروری تھا لیکن یہ اسی طرح چلتا رہا اس نے نہیں چھوڑا حج کو یا عمرہ کو اور دونوں کو ادا کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اس کے لئے کافی ہو جائے گا یہ بھی کیا ہوگا اس کے لئے کافی ہو جائے گا البتہ اس پر دم لازم ہوگا شریعت نے تو اس کو منع کیا تھا کہ یہ حج اور عمرے کو جمع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مکہ کا رہنے والا ہے اور اس نے جمع کیا ہے تو اس پر ایک دم واجب ہوگا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن مَوَا عَلَيْهِمَا اور اگر یہ ان دونوں پر چلتا رہا یعنی حج اور عمرے پر اجزاہو تو یہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا لِأَنَهُ أَدَّا أَفْعَالَهُمَا كَمَلْتَذَمَهُمَا اس لئے کیونکہ اس نے ان دونوں کے افعال کو ادا کر دیا جیسے کہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا غیرَ أَنَّهُ مَنْحِيٌ عَنْهُمَا علاوہ اس کے کہ اس کو تو منع کیا گیا تھا ان دونوں سے وَالنَّهِيُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُقَ الْفِعْلِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا اور نہیں جو ہے یہ روکتی نہیں ہے فیل کے تحقق کو یعنی فیل کے پائے جانے کو عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا بوجہ اس کے جو جانا گیا ہے ہماری اصل سے ہمارے ضابطے سے بھئی آپ پڑھ چکے نہیں کی بہت یاد ہے یعنی اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں آپ نے پڑھا تھا کہ افعال جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں کچھ افعال شرعیہ ہیں کچھ افعال حصیہ ہیں افعال حصیہ وہ ہیں جن کے معنی میں شریعت نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جو معنی شریعت کے آنے سے پہلے لوگ اس کا سمجھتے تھے شریعت نے بھی اسی معنی کو برقرار رکھا جیسے زینہ ہے زینہ زینہ کس کو کہتے تھے لوگ غیر ملکیت کے اندر وطی کرنا اس کو لوگ زینہ کہتے تھے شریعت نے بھی اسی معنی کو برقرار رکھا بھئی اور غیر ملکیت کے اندر دروتی کرنا یہ کیا کہلاتا ہے زنا کہلاتا ہے اور تو یہ افعال حصی ہیں کیا ہیں افعال حصی ہیں حص کے ذریعے ہی یعنی یوں کہیں عقل کے ذریعے ہی ان کا پتہ چل جاتا ہے اسی لئے تو لوگوں کو بھی اس کا پہلے سے ہی پتہ تھا اور پہلے تو شریعت نہیں تھی لیکن عقل کے ذریعے وہ ان لوگ اس کو جان گئے تھے اور دوسری قسم کے افعال وہ افعال شرعیہ کہلاتے ہیں افعال شرعیہ وہ ہیں جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی ہو گئی تو ان کو افعال شرعیہ کہتے ہیں مثلا بھئی بیع بھئی بیع فریدنا کسی چیز کا بیع کس کو کہتے تھے شریعت کے آنے سے پہلے لوگ بیع کی تعریف کرتے تھے کہ بیع جو ہے وہ مبادلت الشیعی بششیعی ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کرنا یہ بیع کہلاتا ہے بیع کا کیا معنی لوگ سمجھتے تھے ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کر لینا یہ بیع کہلاتا ہے لیکن شریعت نے آ کر بتلایا نہیں مبادلت الشیعی بششیعی نہیں ہے بیع بلکہ مبادلت المالی بی المال مال کا مال کے بدلے مبادلہ ہو مال کا مال کے ساتھ مبادلہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے بیع کہلاتا ہے اور نیش شریعت نے اس میں قید بڑھا دی کہ بترازی مبادلت المالی بالمالی بترازی کہ آپس کی باہمی رضا مندی بھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک آدمی تلوار نکالتا ہے دوسرے سے کہتا ہے اپنی یہ چیز میرے حوالے کرو اور اپنی کوئی چیز اس کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کو بیع نہیں کہیں گے بلکہ بیع کے اندر کیا ضروری ہے باہمی رضا مندی بھی ضروری ہے دونوں عقد کرنے والوں کی بات سمجھ میں آگئی تو شریعت نے دیکھو بیع کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی تو یہ جو بیع ہے اس کو فیل شرعی کہیں گے فیل شریع کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ بیع کو شریعت کے آنے سے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا بھئی یہ کیا ہوتی ہے شریعت نے آ کر بتلایا کہ بیع یہ ہوتی ہے لوگ جو جانتے تھے وہ غلط جانتے تھے شریعت نے اس کو رد کر دیا اور اس میں شرطیں اور قیودات کا اضافہ کر دیا معلوم ہوا لوگ پہلے بیع کو جانتے ہی نہیں تھے بات سمجھ میں آگئے تو افعال حصیٰ وہ افعال جن میں شریعت کے آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی شریعت نے ان کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور افعال شرعیہ وہ ہیں جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی تو اس لئے ان کو افعال شرعیہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا بھئی شریعت نے آتا رہے بس لیا بھئی اور ان کے اندر آپ پڑ چکے کہ نہیں آئے اگر اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے حکم آ جائے ایک چیز سے روکا جائے تو دیکھا جائے گا یہ کس چیز سے روکا جا رہا ہے یہ فیل کون سا ہے فیل حصی ہے یا فیل شرعی ہے اگر فیل حصی کے اندر نہیں آ جائے تو پھر وہ فیل باطل ہوگا نہیں کہ آ جانے کے بعد پھر بھی کوئی اس فیل کو کرے گا تو اس کا کرنا بھی نہ کرنا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ فیل ہی باطل ہے بھائی سمجھ میں آگے جب نہیں کس کے بارے میں آئے فیل حصی کے بارے میں تو وہ باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے سمجھ میں آیا ہے یعنی اس کا وجود نہیں آئے گا یعنی کہ گناہ نہیں ہوگا گناہ تو ہوگا یعنی اس کا وجود اور عدام برابر ہیں اور ایک ہے فیل شرعی فیل شرعی کے اندر اگر نہیں آ جائے یعنی اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ کسی فیل سے منع کریں کہ یہ فیل نہیں کرنا تو غور کریں گے یہ کون سا فیل ہے غور کیا تو پتا چلا یہ فیل شرعی ہے معلوم ہوا یہ نہیں کس کے بارے میں آئی ہے فیل شرعی اور فیل شرعی کے بارے میں جب نہیں آ جائے تو یاد رکھئے وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے نہ جائز ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے جائز لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہیں ہے بھئی جائز نہیں ہے مثلا بھئی شریعت میں شرط لگا کر بیع کرنے سے منع کیا گیا کہ بیع کے اندر کوئی شرط نہ لگائی جائے بھئی شرط نہ لگائی جائے لیکن کوئی آدمی شرط لگا کر بیع کر لیتا ہے مثلا دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہ کتاب میں آپ کو سو روپے میں فروخت کروں گا فروخت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے آپ مجھے پچاس روپے سات بطور قرض کے بھی دیں گے وہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا کتاب آپ کو سو کی ہی دے رہا ہوں لیکن آپ نے بیع کے اندر دے کوئی شرط لگا دی شرط لگا دی تو یاد رکھئے یہ بیع جو ہے بیع فیل شرعی ہے اور فیل شرعی کے اندر نہیں آئی ہے اس کے اندر شرط لگانے کی تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ شرط لگا کر یہ بیع کر لیتا ہے تو یہ ذات کے اعتبار سے جائز اور وصف کے اعتبار سے ناجائز ہے یعنی بیع منعاقد ہو جائے گی یعنی وہ جب دوسرے کو آپ کتاب دے دیں گے وہ اس کتاب کا مالک بن جائے گا لیکن چونکہ شریعت نے منع کیا تھا تو لہذا یہ بیع واجب الرد ہے آپ دونوں پر ضروری ہے کہ اس بیع کو توڑ دیں ختم کر دیں بھئی سمجھ میں آیا ورنہ گناہگار ہوں گے تو فیل حصی کے اندر نہیں آئے تو وہ باطل ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں فیرے سے کوئی صورت ہی نہیں اس کے جائز ہونے کی اور فیل شرعی کے اندر نہیں آئے تو نہیں کہ آنے کے بعد بھی وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے ناجائز ہوتا ہے تو یہی بیعان کر رہے ہیں بھئی اب دیکھئے کتاب پر وَنَّهِيُ لَا يَمْنَاوْتَحَقُقَلْفِعْلِي اور نہیں جو ہے یہ فیل کے پائے جانے کو نہیں روکی یعنی فیل شرعی کے اندر فیل شرعی کے اندر نہیں آئی ہو اور پھر اس کو کوئی کر لیتا ہے تو فیل کا وجود پایا جائے گا یا نہیں جیسے وہ بیع کی شرط اگاہ کر بیع کا وجود پایا گیا جب ہی تو وہ دوسرا شخص جب اس پر قبضہ کرے گا تو اس کا کیا بن جائے گا مبیع کا مالک بن جائے گا اگر یہ بیع باطل ہوتی تو وہ اس کتاب پر قبضہ بھی کر لیتا تو بھی مالک نہ بنتا مالک آپ ہی رہتے لیکن جب بیع فاسد ہوئی فاسد ہونے کا کیا معنی ذات کے اعتبار سے بے منعقد ہو گئے یعنی وہ اس پر قبضہ کر لے گا آپ کی مرضی سے تو کیا بن جائے گا اس کتاب کا مالک بن جائے گا لیکن گناہ والا کام کیا لہذا اس کو توڑنا ضروری ہے تو معلوم ہوا نہیں کے بعد بھی فیل شرعی جو ہوگا اس کا وجود ہو سکتا ہے فیل ہتی کا تو وجود ہی نہیں ہو سکتا لیکن فیل شرعی کا وجود ہو سکتا ہے کس کے بعد نہیں تو یہی کہہ رہے ہیں وَالنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُقَ الْفِعِلِ اور نہیں جو ہے یہ فیل کے پائے جانے کو نہیں منع کرتی عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا بَوَجَهُ اس کے جو معلوم ہے ہمارے ضابطے سے سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہاں پر اس شخص کو حج اور عمرے کو جمع کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے مکہ کا رہنے والا ہے اور منع کیا جا رہا ہے فیلِ شرعی سے کس چیز سے فیلِ شرعی سے منع کیا جا رہا ہے لہٰذا منع کرنے کے باوجود اگر یہ اس کو کرے گا تو فیل کا وجود پایا جائے گا یعنی یہ آدھا ہو جائیں گے یعنی آدھا ہو جائیں گے البتہ اس نے گناہ کیا اس کو تو منع کیا گیا تھا لہٰذا اس پر دم واجب ہو جائے تفصیل سمجھ میں آگئے وَعَلَيْهِ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا اور اس شخص پر دم واجب ہے لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا بَوَجَهِ اس شخص کے جمع کرنے کے ان دونوں کے درمیان یعنی حج اور عمرے کے درمیان لِأَنَّهُ تَمَكَّنًا نُقْصَانُ فِي عَمَلِهِ اس وجہ سے کہ نقصان بیٹھ گیا اس کے عمل میں نقصان آگیا اس کے عمل میں لِرْتِقَابِهِ الْمَنْحِيَّ عَنْهُ اس وجہ سے کہ اس نے ارتقاب کیا ہے ایک منحی عنہ فیل کا ایسے فیل کا جس سے اس کو بروکا گیا تھا وَحَاذَا فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ دَمُ جَبْرِنْ اور یہ جو ہے مکہ والے کے حق میں دم جبر ہے جبر کا معنی تلافی کرنا یہ تلافی کا دم ہے اس نے جو غلطی کی اس کے تلافی کے طور پر دم دے گا وَفِي حَقِ الْآفَاقِيِّ دَمُ شُكْرِنْ اور آفاقی کے حق میں یہ دم شکر ہے بھئی دیکھئے مکہ والے نے کیا کیا ہاج اور عمرے کو جمع کر دیا تو اس پر دم واجب لیکن یہ دم دم شکر نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے دعا عبادتوں کے جمع کرنے کی توفیق دیا بلکہ یہ دم کونسا ہے دم جبر ہے یعنی یوں کہیں دم کفارہ ہے یہ تلافی کا دم ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور جبکہ آفاقی شخص جو مقات سے باہر کا رہنے والا ہے اگر وہ حج اور عمرے کو اکٹھا کرتا تھا تو اس پر بھی ایک دم واجب ہوتا تھا یعنی حج قرآن اور حج تمتع کرنے والا اس پر بھی دم واجب ہوتا تھا لیکن وہ دم کفارہ کا نہیں تھا بلکہ شکر کا دم تھا بطور شکر کے واجب ہوتا تھا کہ اللہ نے اس کو ایک سفر میں دو عبادتوں یعنی حج اور عمرہ دونوں کی توفیق نصیب فرمائی بھئی تو دیکھئے وہی دم مکہ والے کے حق میں دم جبر ہے دم کفارہ ہے اور آفاقی کے حق میں دم شکر ہے بھئی اور یہ بھی یاد رکھنا بھئی آپ کہیں گے چلے نام بدل دیا ہے تو دم ہی نہیں بھئی حکم بھی بدل جائے گا یہ جو مکہ والا ہے اس کا جو دم ہے وہ دم کفارہ ہے دم جبر ہے لہٰذا وہ اس میں سے خود نہیں کھا سکتا سارا گوشت فقارہ اور مساکین کو دینا پڑے گا اور جب کہ وہ جو آفاقی تھا جس نے حج تمتو یا قرآن کیا ہے اس نے جو دم دیا وہ دم شکر ہے بطور شکر کے وہ کفارہ نہیں جب دم شکر ہے تو خود اس کے لیے بھی اس میں سے کھانا جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو دمیں یہ جو دم کفارات کے دم ہیں ان میں سے وہ کفارہ دینے والا خود نہیں کھا سکتا سارا فقارہ کو دینا پڑتا ہے اور جو دم شکر وغیرہ ہے وہ اس میں سے خود کھا سکتا ہے اس لیے قربانی کے گوشت میں سے آپ کھا سکتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ قربانی کس لیے کر رہے ہیں آپ اس شکر کے طور پر کہ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے نصاب کے بقدر مال ہے مالدار ہیں جب ہی تو کیا کر رہے ہیں تب ہی تو آپ پر قربانی واجب ہوئی ہے تو اس میں سے خود کھا سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَحَذَا فِي حَقِ الْمَكِّيِّ دَمُ جَبْرٍ وَفِي حَقِ الْآفَاقِيِّ دَمُ شُکْرٍ اور یہ دم جو ہے یہ مکہ والے کے حق میں دم جبر ہے یعنی دم کفارہ ہے اور آفاقی کے حق میں یہ دم شکر ہے وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ سُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِحَجَّةٍ أُخْرَا وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ یاد رکھئے یہ اس سے بالخصوص مکینی مراد بلکہ عام ہے چاہے مکی ہو مکہ کا رہنے والا ہو یا آفاقی ہو یعنی مقات سے باہر رہنے والا ہو سب کے لیے یہی حکم ہے اور مسئلہ اسی طرح جیسے یہ بیان ہو رہا ہے صورتِ مسئلہ یہ بھئی کوئی شخص ہے اس نے حج کا احرام باندھا ہے اور حج شروع کر دیا وقوفِ عرافات کر لیا اگلے دن یوم النحر آگیا یہ حج ادا کر رہا ہے حج کے احرام میں ہے اس نے اسی یوم النحر والے دن اگلے حج کا بھی احرام باندھ لیا اگلے حج کا بھی احرام باندھ لیا تو یاد رکھئے اس نے دو دو احرام جمع کر دی ہے دو حج یا دو عمرے کے احرام جمع کرنا یاد رکھئے یہ بیدعت ہے بھئی اور اس صورت میں اس پر دم واجب ہوگا بھئی کیا واجب ہوگا دم واجب ہوگا بھئی تو دو حج یا دو عمرے کے احرام جمع کرنا یاد رکھئے یہ بیدعت ہے اور اس کی وجہ سے کیا واجب ہوتا ہے دم واجب ہوگا تو اس پر دم آئے گا بھئی تفصیل مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے حج کا احرام باندھا اور وقوف عرافات کر لیا اور پھر یوم النہر والے دن اگلے حج کا احرام باندھ لیا تو اگر یہ پہلے حج کیا حلق کروا چکا ہے پہلے حج کا حلق کروا چکا ہے تو اس صورت میں یہ دوسرا احرام اس پر لازم ہو جائے گا کیونکہ جب حلق کروا لیا تو پہلے احرام سے کیا ہوا حلال ہو گیا جب پہلے احرام سے حلال ہو گیا اب اس کے بعد اس نے دوسرا احرام شروع کیا ہے تو دو احراموں کا جمع کرنا نہ پایا گیا جمع کرنا لہذا اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہاں دوسرا حج اس پر لازم ہو گیا اور اب یہ محرم ہے اور اگلے سال تک ہی یہ محرم رہے گا اگلے سال جا کر کیا کرے گا حج کرے گا اور اگر اس نے ابھی حلق نہیں کروایا تھا حلق پہلے حج کے احرام ہی میں تھا یوم النہر والا دن ہے اور پہلے حج کا احرام چل رہا ہے اسی کے اندر اس نے دوسرے حج کا احرام شروع کر دیا تو یاد رکھئے دوسرا حج بھی اس پر لازم ہو جائے گا اور اس پر دم لازم ہو گا امام صاحب کے نزدیک صورت ذہن میں صورت مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کے نہیں پہلا احرام ابھی چل رہا ہے اور اس نے کیا کر لیا حلق سے پہلے ہی دوسرے حج کا احرام باندھ لیا تو امام صاحب کے نزدیک اس پر دم واجب ہے چاہے پہلے احرام کے لیے وہ حلق کروائے یا نہ کروائے دونوں صورتوں میں اس پر دم آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر پہلے احرام کا یہ حلق کروالے گا تو اس پر دم آئے گا اگر حلق نہیں کرواتا تو اس پر دم نہیں آئے گا کیا صورت ہوئی یوم النحر والدین اگر حلق کے بعد دوسرا احرام بانتا ہے پھر تو دو احرام جمع نہیں ہوئے پھر تو جائز ہے اس کے لیے لیکن اگر حلق سے پہلے ہی کیا کر لیتا ہے احرام دوسرا باندھ لیتا ہے تو اس نے دو احرام جمع کر دیئے اور دو احراموں کا جمع کرنا بیدات ہے بھئی بیدات ہے تو آپ امام صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے احرام کے لیے یہ چاہے قصر کروائے یا قصر نہ کروائے دونوں صورتوں میں اس پر کیا لازم دم لازم ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہلے احرام کے لیے قصر کروالیتا ہے پھر تو اس پر دم لازم ہوگا اگر قصر نہیں کرواتا تو اس پر دم لازم نہیں سوال پیدا ہوتا ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں پہلے احرام کے لیے قصر کروائے یا قصر نہ کروائے دونوں صورتوں میں اس پر کیا لازم دم لازم اس کی کیا وجہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ حلق نہیں کرواتا پہلے احرام کا اور اگلے سال دوسرا حج کر کے پھر اکٹھا ہی دونوں کا حلق کروالیتا ہے تو پہلے حج کا قصر وہ تو کس دن ضروری تھا یا منہر والے دین اس نے کیا کر دیا اس کو مؤخر کر دیا تو اس پہلے احرام کے قصر کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کی وجہ سے اس پر کیا لازم ہوگا دم لازم ہوگا جبکہ صاحبین کے نزدیک تو تاخیر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوتا اور اگر یہ شخص قصر کروا لیتا ہے پہلے احرام کے لیے قصر کروا لیتا ہے تو ٹھیک ہے پہلا احرام تو ختم ہو جائے گا لیکن دوسرا احرام بھی تو شروع ہو چکا تھا اس سے پہلے تو دوسرے احرام کے اعتباد سے یہ جنایت ہو گئی کیونکہ احرام کے اندر تو حلق کا ممنوع ہے تو پہلے احرام سے تو وہ کیا ہو جائے گا حلق لیکن دوسرے احرام کے اعتباد سے وہ یہ کیا ہے جنایت پورت ہے ذہن میں بھئی پہلا احرام چل رہا تھا دوسرہ احرام بھی شروع کر دیا اب کیا کرتا ہے ہر کروا لیتا ہے پہلے احرام تو ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا لیکن دوسرہ احرام تو شروع کر چکا ہے لہذا اس پر یہ جنائت ہوئی اور لہذا اس صورت میں دل اتفاق اس پر کیا ہے نہیں امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ سُمَّ اَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِحَجَّةٍ اُخْرَى اور جس شخص نے حج کا احرام باندھا پھر احرام باندھا يَوْمُ النَّحْرَ وَالِدِين بِحَجَّةٍ اُخْرَى دوسرے حج کا فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأُولَى اگر وہ حل کروا چکا ہے پہلے حج کا لَذِمَتْ بُالْأُخْرَى تو دوسرا حج کیا ہوگا اس پر لازم ہو جائے گا وَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ اور اس پر کوئی چیز نہیں کیونکہ اس نے دو احرام جمع نہیں کیے وَإِلَّمْ يَحْلِقْ فِي الْأُولَى لَذِمَتْهُ الْأُخْرَى اور اگر اس نے حلق نہیں کروایا تھا پہلے حج میں تو اس پر دوسرا حج لازم ہو جائے گا وَعَلَيْهِ دَمُن اور اس پر دم واجب ہے قَصَرَا اَوْ لَمْ يُقَصِر چاہے وہ قصر کروائے یا قصر نہ کروائے عِندہ ابھی حنیفتہ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اِلْ لَمْ يُقَصِرْ فَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ اگر اس نے قصر نہیں کروایا تو اس پر کوئی چیز نہیں لِأَنَّ الْجَمْعَ یہاں خیال رکھنا بھئی خصوصا یہ بظاہر شبہ لگتا ہے شاید یہ صاحبین کی دلیل ہے نہیں یہ صاحبین کی دلیل نہیں یہ اکٹھتھی دلیل ذکر ہو رہی ہے سارے مسئلے کی امام صاحب کیا فرماتے ہیں قصر کروائے یا نہ کروائے دونوں صورتوں میں دم اور صاحبین فرماتے ہیں قصر کروائے تب تو دم ہے نہ کروائے تو کوئی دم نہیں ہے تو دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اِحْرَامَيِ الْحَجِّ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اِحْرَامَيِ الْحَجِّ اَوْ اِحْرَامَيِ الْعُمْرَةِ بِدْعَتُن اس لیے کیونکہ حج کے دو احراموں کو جمع کرنا یا عمرے کے دو احراموں کو جمع کرنا بِدْعَتُن یہ کیا ہے بِدْعَتَ ہے اور اس صورت میں کیا واجب ہوتا ہے دم واجب ہوتا ہے بات سمجھ میں آگا فَإِذَا حَلَقَ اب صورتیں ذکر کر رہے ہیں حل کروائے گا یا نہیں کروائے گا تو کہتے ہیں فَإِذَا حَلَقَ تو جب یہ حل کروالے گا فَهُوَ اِنْكَانَنُسُقًا فِي الْحَرَامِ الْاَوَّلِ اگر کہ یہ حل جو ہے پہلے احرام میں یہ عبادت ہے پہلے احرام کے اعتباد سے یہ عبادت ہے کیونکہ یہ عم النہر والے دن کر رہا ہے لیکن فَهُوَ جِنَایَتُنَ الْعَسْفَانِ یہی حلق جو ہے یہ جنایت ہے کس پر دوسرے احرام پر لینہو فی غیر آوانی ہی اس پر کیونکہ یہ حلق اپنے وقت کے علاوہ میں ہے اس کا وقت تو کب تھا دوسرا حج کرے گا پھر اس کا وقت آنا تھا ابھی تو احرام شروع ہوا تھا دوسرا تو دوسرے کے اعتباد سے یہ جنایت فَلَضِمَهُ الدَّمُ بِالْعِجْمَاعِ تو اس پر دم لازم ہوگا بِالْعِجْمَاعِ وَإِلَّمْ يَحْلِقُ اور اگر یہ حلق نہیں کرواتا حَتَّ حَجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ یہاں تک یہ حج کر لیتا ہے آنے والے سال میں فِي الْعَامِ الْقَابِلِ کس میں آنے والے سال میں فِي الْعَامِ الْقَابِلِ یاد رکھنا یہ میم مشدد نہیں ہے بھئی فِي الْعَامِ الْقَابِلِ یہاں تک کہ وہ حج کر لیتا ہے فِي الْعَامِ الْقَابِلِ آنے والے سال میں فَقَدْ أَخْرَ الْحَلْقَامُ وَقْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ الْاَوَّلِ تو تحقیق اس نے حلق کو مؤخر کر دیا اپنے وقت سے پہلے احرام میں وَذَلِكَ يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَ بِحَنِیفَةً رَمَلًا اور یہ دم واجب کرتا ہے امام صاحب کے نزدی وَعِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْئُن اور صاحبین کے نزدی اس پر کوئی چیز لازم نہیں یعلا ماذا کرنا بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کر دی کہ صاحبین کے نزدی تاخیر سے دم واجب نہیں ہوتا فَلِحَازَ اور اسی وجہ سے کہ تاخیر سے دم واجب نہیں ہوتا اسی وجہ سے سَوَّا بَيْنَ تَقْصِیرِ وَعَدَمِهِ عِنْدَهُ برابری کی ماتین نے تقصیر اور آدم تقصیر میں عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدی امام صاحب کے نزدی قصر کروائے یا نہ کروائے دونوں صورتوں میں دم ہے تو یہ دونوں صورتیں برابر ہیں امام صاحب کے نزدی وَشَرَطَتْ تَقْصِیرَ عِنْدَهُمَا اور شرط لگائی قصر کی صاحبین کے نزدی بات سمجھ مطلب میں اسی لئے امام صاحب کے نزدی قصر اور آدم قصر کو برابر کا کہ ہر صورت میں دم آئے گا اور صاحبین کے نزدی صرف کس صورت میں قصر کے صورت میں دم آئے گا اس لئے اس کی شرط لگائی وَمَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلَّا تَقْصِیرَ فَأَحْرَمَ بِأُخْرَافَ عَلَيْهِ دَمُنْ اب بھئے عمرے کے تو احرام جمع کرتا ہے ایک شخص ایک شخص نے عمرہ کیا عمرے کے میں تواث بھی کر لیا اور سعی بھی کر لی لیکن حلقہ بھی باقی تھا حلق سے پہلے ہی اس نے دوسرے احرام کا ارادہ کیا اور دوسرے عمرے کا بھی احرام باندھ لیا تو یاد رکھیں اس پر دم واجب ہے کیونکہ اس نے دو عمرے کے احرام جمع کر دیئے اور دو عمرے یا دو حج کے احرام جمع کرنا بیدار ہے اور اس پر کیا واجب ہوتا ہے دم لازم ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلَّا تَقْصِیرَا اور جو شخص فارغ ہو گیا اپنے عمرے سے إِلَّا تَقْصِیرَا سوائے بال چھوٹے کروانے کے فَاَحْرَامَ بِي اُخْرَا تو اس نے احرام باندھ دیا دوسرے عمرے کا فَعَلَيْهِ دَمٌ اس تو اس پر دم واجب ہے لِئِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ کس وجہ سے کہ اس کا یہ احرام جو ہے وقت سے پہلے ہے لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اِحْرَامَيِ الْعُمْرَتِ اس لیے کیونکہ اس نے جمع کر دیا عمرے کے دو احراموں کو وَحَاذَا مَكْرُوْحٌ اور یہ مکروح ہے فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ تو اس پر دم لازم ہے وَهُوَ دَمُ جَبْرٍ وَكَفَارَتِن اور یہ جبر اور کفارے کا دم ہے انیسا لافی اور کفارے کا دم ہے لہٰذا خود نہیں کھا سکتا فقیروں کو کھلائے گا چلیے بس بھئی حَاذَا هُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِي حقیقتِ الْقَلَامِ